نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی ان الدین انداللہ الاسلام وقال تبارک وتعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الاخرہ من الخاسرین وقال تبارک وتعالی هو اللذی ارسل رسوله بالہدہ و دین الحق لیزہره علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون یا ایوہا اللذین آمنوا حل ادلکم علا تجارت تنجیكم من عذاب علیم تؤمنون باللہ و رسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم زالکم خیل لکم ان کنتم تعالمون صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلال اقدتم من لسانی یفکہو قولی اللہم سلے علا محمد و علا آل محمد حضرات جیسے کہ دینی ذمہ داریوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں آ چکی ہیں میرے حصے میں جو گفتگو کرنا آیا ہے جو مجھے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنی ہے یہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ دینی ذمہ داریاں یہ ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں وہ ہمارے رہنماں ہیں وہ ایک دین لائے ہیں قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے تو اس کا ایک حصہ دینی ذمہ داریوں کا یہ ہے کہ ہم اپنی ذات میں اللہ کا بندہ بنیں جو ہمارے اختیار میں ہے ہمارا گھر ہے ہمارا لباس ہے کھانا ہے پینا ہے کمانا ہے بہت ساری چیزیں ہم گھر گھرید کے لاتے ہیں گھر کو سجا رکھا ہے اس ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہونی چاہیں اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسی بات کی گواہی دیں لوگوں تک یہ بات پہنچائیں دین صرف زبانی لوگوں تک نہ پہنچائیں بلکہ اس پر عمل کر کے دکھائیں اس کے گواہ بن کر رہیں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے سورہ احضاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا گواہ بنا کے بیجا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین زبانی نہیں پہنچائے بھی نماز پڑھنی ہے روزے رکھنے ہے جیاد کرنا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھائیں ایسے نواز پڑھنی ہے ایسے روزے رکھنے ہیں ایسے گھر چلانا ہے ایسے گھر والوں سے محبت کرنی ہے ایسے کاروبار کرنا ہے ایسے کمانا ہے ایسے کھانا ہے ایسے وقت بزارنا ہے اتنا وقت کاروبار کو دینا ہے اتنا وقت دین کو دینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے پیٹ پر ایک پتھر باندھنے کا تقاضی کیا ہے تو خود دو پتھر باندھ کے دکھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پاؤ بھر عمل کا تقاضی کیا ہے تو خود کلو بھر عمل کر کے دکھائے یہ دین کا نمونہ بننا ہے آج ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں میں لوگ نمونہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن بہت سارے خانے اور شعب ایسے ہیں جس میں کوئی نمونہ نہیں اجتماعی زندگی تو دور کی بات انفرادی زندگی میں کوئی نمونہ نہیں پاکستان ہے ہم ستانوے فیصد مسلمان ہیں یہاں موقع کم آتے ہیں کبھی کبھی آ جاتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے یورپ میں اور غیر مسلم ممالک میں زیادہ ہوتے ہیں انڈیا میں آج بھی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں یورپ میں کوئی مسلمان ہو جائے تو بڑی دعوتیں ہوں گی مبارک باردیں ہوں گی مٹھائیاں تقسیم ہوں گی خوش ہی ہوتی مسلمانوں کو کہ ایک بندہ دوزک سے بچ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا امتی بن گیا اور جیسے ہی وہ مسلمان ہو گا تھوڑی دیر کے بعد کسی نماز کا ٹائم ہو جائے گا زور آ جائے گی اثر آ جائے گی مغرب آ جائے گی اس کو کہا جائے گی نماز تم پہ فرض ہے وہ کہے گا جی میں نے تو نامی پہلی مرتبہ سنا ہے اس کو کہا جائے گا کہ یہ بزرگ ہیں سکڑوں مثالیں موجود ہیں یہ بزرگ ہیں جیسے ہی وضو کرتے ہیں تم ان کی نکل کرلو پھر بعد میں آشتہ اشتتوں میں طریقہ جائے گا اور جیسے یہ نواز پڑھتے ہیں ان کو دیکھتے رہو اور اسی طرح تم نماز پڑھ لو تمہاری نواز ہو جائے گی مثال موجود ہیں نوافل کیسے پڑھتے ہیں تحجد کیسے پڑھتے ہیں اشراق کیسے پڑھتے ہیں روزے کیسے رکھتے ہیں اس کی بے شمار مثالیں ہر محلے ہر گلی میں موجود ہیں لیکن چند دن کی دعوتوں کے بعد وہ آدمی اگر کہے کہ اب مجھے کوئی کاروبار کرنا ہے مجھے کمانا ہے گھر ہے سارا کو چلانا تو اس سے پوچھے جائے گا کہ تمہارا کون سا شعب ہے وہ کوئی بھی شعبہ نام لے دے منیاری کا کام کرتا ہوں کپڑے کا کام کرتا ہوں گوشت کا کام کرتا ہوں لوہے کا کام کرتا ہوں کوئی بھی نام لے لے آپ اسے شہر میں شاید مثال نہیں دے سکتے کہ جیسے وہ صاحب کام کرتے ہیں بس تم بھی اسی طرح کارے آنکھیں بند کر کے کھا تو یہ مثال کہاں سے آئے گی بتاؤ منیاری والے کپڑے والے دوہے والے یہ مثال کہاں سے آئے گی یہ مثال غیر مسلم تو نہیں لا کے دیں گے یہ مسلمانوں میں ہونی چاہیے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے گواہ بن کر رہے نمونہ بن کر رہے یہ شہادت الناس کا سب سے کم تر درجہ ہے کہ میں دین پر چلوں دوسروں کے لیے مثال بن کر رہے آپ جس محلے میں ہوں آپ دین پر اگر عمل کریں ایسا عمل ہونے چاہیے کہ لوگ کہیں یار کاروبار ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے وہ آدمی کر رہا ہے اور شادی ہوتے ہیں تو ویسے کرنی چاہیے جیسے وہ آدمی نہیں کی ہے اور کوئی موت فات ہو جائے گھر میں تو یار ایسی رسمیں کرنی جائے ایسے انہوں نہیں کی یہ شہادت الناس کا کم سے کم درجہ ہے دین کا گواہ بن کے زندگی بسر کرنا اور یہ ہم سب پر فرض ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے لیکن کوئی بتا سکتا ہے آپ اپنی زندگی میں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک شادی ایسے دیکھی ہے جو این سنت کے مطابق ہوئی ہو چاہید کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جائے دو کھڑے ہو جائے ورنہ وہ نمونہ کہاں سے آئے گا بتاؤ شادی ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادی ہیں ہوئی صحابہ کی ہوئی حضرت علی کی ہوئی حضرت عثمان کی ہوئی شادی ہیں اور صحابہ کی شادی ہیں لیکن وہ نمونے ہمارے ہاں کہاں سے آئیں گے اس کے بغیر گزارہ ہو جائے گا اس کے بغیر جنت مل جائے گی کیسے مل سکتی ہے بتاؤ کوئی فوت ہو جائے ہم اس کے جو مرنے کے بعد کی رسمیں وہ دین کے مطابق نہیں کر سکتے یہ کون کرے گا بتاؤ وہی نو مسلم اگر کہے جی اب میرا بیٹا جوان ہے اور بیٹی جوان ہے میں نے شادی کرنی ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فنا صاحب نے جیسے شادی کی ہے پچھلے مہینے آپ بھوئی سیترہ کر لیں یہ نمونہ کہاں سے آئے گا بتاؤ یہ شہادت الناس کی ذمہ داری ہے کم سے کم یہ کہ تمہاری انفرادی زندگی محلے کی سطح پر گلی کی سطح پر شہر کی سطح پر نمونہ ہونا چاہیے لوگ جہاں وہ اشارہ کریں میساز دیں کہ یار شادی تو ایسے ہونی چاہیے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابق شادی لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں یہ شہادت الناس ہے اسی کے بڑے درجے ہیں کہ آدمی کاروبار کر رہا اور امپورٹ ایکسپورٹ کا کر رہا اور بڑا کر رہا اور دین کے غلبے کی کوشش کر رہا اس کو کوئی ایسا منصب مل جائے کہ دین کے مطابق چلنے کا موقع ہو وہ چل کے دکھائے تو یہ شہادت الناس ہے اسی دین کو لوگوں تک پہنچانا عمل کر کے دکھانا اور تیسرا یہ ہے کہ اس دین کو غالب کر دیں دین کو غالب کر دکھانا یہ شاید عام آدمی جو پڑے لکھے ہیں جو اجتماعی ذمہ داریوں پر ہے وہ تو سمجھ جاتے ہیں لیکن نوجوان کم سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ دیکھو جمعہ فرض ہے اور مسلمان پر فرض ہے پڑھنا چاہیے لیکن آج کل کیا معاملہ ہے کہ جناب دفتروں میں جو سرکاری دفتر ہیں اس میں ایک وجہ تک کام ہوتا ہے دفتر اور اس کے بعد بھاگ دور اور یہ اور جمعہ بھاگم بھاگ میں وہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ جمعہ پڑھ کے تم اپنے کاروبار پر چل جاؤ قرآن کا تقادی ہے کہ صبح جلدی جمعہ میں آیا جائے اور پھر جمعہ صحیح انداز میں اتمنان سے سکون سے واضح سنا جائے اور اول وقت آ کے تلاوت کی جائے قرآن کا ترجمہ سیکھا جائے گفتگو کی جائے پھر جمعہ پڑھا جائے پھر اس کے بعد کاروبار پر چل جائے اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ صبح کام ہے ادھر جمعہ آگیا بھاگم باگ جمعہ ہے اس کے بعد چھوٹی ہے جاؤ بھے آدھے دن کی چھوٹی ہے ہم اگر دین غالب نہیں کرتے اور یہ ملکی نظام نہیں بنتا دفتروں کی چھوٹیاں اور اوقات کار مردوں کے کیا ہونے چاہیے بہت سارے حکام دین کے ایسے ہیں کہ جو خود آدمی عمل نہیں کر سکتا اس کے لئے تو نظام چاہیے محلے میں چوری ہو جائے قرآن مجید میں حکم ہے کہ تم چور کا ہاتھ کھاٹ دیں اب یہ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا نہ صیرت سے مثال مل سکتی ہے کہ نوجوان چور کو پکڑے اور ایک کسائی کی دگان سے ٹوکا مانگا اور اس کا ہاتھ کھاٹ دیں یہ دین کا تقادہ نہیں ہے اس کے لئے کہ نظام ہونے چاہیے مجید میں پکڑے جانے چاہیے ان کو صفائی کا موقع دینا چاہیے کوئی پولیس ہو کوئی عدالت ہو کوئی پیشی ہو کوئی طریقہ ہو کوئی جرم ثابت ہو پھر کوئی نظام ہو کے جس کے لئے اس کو سزا دی جائے یہ سارے کے سارا نظام یہ ہمارے دین کا تقادہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے تھے وہ صرف نماز اور روزہ اور نوافل اور تحجد اور عشاء کا دین نہیں تھا بلکہ وہ خلافت راشدہ میں حضرت ابوباکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں تین برعازموں پر پھیلی حکومت تھی آج چاہیے دنیا میں اتنی مری کوئی حکومت نہیں جس میں وہ نظام نافذ تھا عدل تھا انصاف تھا بائیچارہ تھا کسی کے چوری نہیں ہوتی تھی کسی کے عزت نہیں لٹتی تھی کہیں شراب کے اڈے نہیں تھے کوئی اور معاملہ نہیں تھا اور آج جتنی کچھ دنیا میں اچھائی باقی ہے یہ اسی خلافت راشدہ کے نظام کی اثرات ہیں جو آج بھی باقی ہیں ورنہ جو مسلم دنیا سے باہر کے علاقے ہیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مسلمانوں میں ہے کہ ابھی کچھ نو کچھ اس کے اثار باقی ہیں آج بہت کہا جاتا ہے کہ دین میں انحتاط آ گیا ہے اور زوال آ گیا ہے اور لوگ دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ خلافت راشدہ کے اثرات باقی ہیں کہ آج بھی مسلمانوں کے ہاں شراب دودھ کی طرح نہیں بکتی کہ ایک لٹر لے جاؤ دو لٹر لے جاؤ پانچ لٹر لے جاؤ ڈرم بھر کے لے جاؤ وہ کئی چھپے ہوئے ہیں انہوں نے لحسان سے لے رکھیں اور کوئی چھپے بھیجتے ہیں مغرب میں تو ایسا ہے مغرب تو ایسا نہیں ہے کہ اسلامی اس نظام خلافت کے جب وہ نظام نافذ ہوا تھا تو اس کے اثرات ہیں جو آج بھی باقی ہیں ہماری فیملی میں باقی ہیں ابھی تک تو ہمارا دین ہم سے تقادہ کرتا ہے کہ یہ نظام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے جس کو وہ دین کہا گیا انہوں نے کئی مثالیں دے کر ثابت کیا ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ مذہب نہیں ہے مذہب کے معنی تو راستہ ہے اور دین ایک نظام کو کہتے ہیں مذہب کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے ہم نے تو ریلیتن کا ترجمہ مذہب کر لیا مذہبی عربی کا لفظ ہے لیکن نہ یہ لفظ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے حدیث میں ایک جگہ شاید آیا ہے کہ پہلے زمانے میں گھروں میں باثروم نہیں ہوتے تھے دہاتوں میں جیسے ہیں تو لوگ باہر جاتے تھے تو جس آدمی کو رفع حدیث کے نہیں باہر جانا ہو تو دور جایا کرو وہاں مذہب کا لفظ آیا تو آج ہمارے ہم اسلام کا ترجمہ مذہب کر دی تمہارا دین کیا ہے نوکری کا فارم ہو شناختی کارڈ کا ہو ملازمت کا ہو ڈومی سائل کوئی تمہارا مذہب کیا ہے اسلام ہندو ہندو خزم لکھتے تھے کوئی اور ہے تو اور لکھتے تھے اور ہم مسلمان ہیں تو اسلام لکھتے تھے اسلام مذہب نہیں ہے ہم نے مذہب بنا دیا ہے اسلام دین ہے اسلام غالب ہو تو دین ہے اسلام کی حقیقت ہی غالب ہونا ہے اور جب غالب نہ ہو مغلوم ہو جائے تو پھر مذہب بن جائے ایک پرائیویٹ افیر رہ جاتا ہے آج کل بھی ایک پرائیویٹ افیر ہے آپ عدالت میں جا کر یہ چیننج نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک میں فلاں قانون ہے اور وہ دین اسلام کی خلاف ہے اس کو منسوخ کی ادھائی وہ کہیں گے اس کو حجمتال لے دو اس کا میڈیکل چیک اپ کرو دماغ چیک کرو کہ یہ بیسویں صدی میں رہتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام غالب ہونا چاہیے تبکہ دین کا تقاضی ہے یہ کیوں تو سوچنے کی بات ہے کہ آج ہماری ذمہ داریت کیا ہیں اس سے پہلے کہ ہم ادا کریں سوچیں یہ فیصلہ کرنا آسان ہے کہ بھئی میں دین کی ذمہ داریاں ادا کرنے کو تیار ہوں میرے سمجھ میں بات آ گئی ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور مجھے یہ ذمہ داریاں جو ہے وہ یاد کرا دی گئی میں عمل کروں گا لیکن ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لئے کرنا کیا ہے ایک انفرادی ذمہ داری ہے ذاتی سطح پر اللہ کا بندہ بندہ ہے پھر شہادتر ناس ہے اس کا کم سے کم درجہ یہ کہ آج ابھی آپ یہ اجتماع سے وارگ ہو کر گھر جائیں گے تو میری درخواست تو یہ ہے کہ آپ یہ وعدہ کریں کہ گھر جا کر دو نفل پڑھیں آج نہیں کل پڑھ لیں پرسوں پڑھ لیں پہلی فرصت میں پڑھ لیں کہ اللہ میں آج سے وعدہ کرتا ہوں پہلے بڑی کوتائیاں ہو گئیں کہ میں تیرا بندہ بن کے زندگی گزارنا چاہتا اللہ سے وعدہ کر لیں اور پھر اس کو کوشش کریں کہ نباہ بھی دیں اللہ تعالیٰ سے جب وعدہ کیا جاتا ہے کہ میں جی اللہ تیرا بندہ بن کے روں گا تو اللہ تعالیٰ یہ تصور نہیں کرتے توقع نہیں رکھتے کہ بندہ مشین بن گیا بس ٹھاکا ٹھاک اسی طرح عمل ہوگا غلطی ہوگی نہیں اللہ جانتا ہے کہ غلطیاں ہوں گی تو وعدہ اللہ سے کرنا ہے کہ ہم اے اللہ تیرے بندے بن کر رہیں گے پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لیں پھر دوبارہ وعدہ کر لیں اس کو نبھاتے نہیں جتنا ہو سکتا لیکن یہ کہ یہ وعدہ کر کے زندگی گزارنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور یہ شہادت الانناس کا کم سے کم درجہ ہے اس کے بعد دین پہنچانا ہے اور اداروں تک پہنچانا ہے حکمرانوں تک پہنچانا ہے اور جیسے وہ آیت سورہ حوالہ دے رہے تھے کہ تم تو ساری دنیا کے لیے نکالے گئے ہو مسلمان سے پچھتان کے لیے نہیں ہے آج بھی مسلمان ساری دنیا میں بستے تو ہر مسلمان کا فرض ہے جو امریکہ میں رہتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ امریکہ کے حکمرانوں تک دین پہنچائیں تو دین صرف جو ہے پاکستان والوں کے لیے نہیں ہے فیصلباد والوں کے لیے نہیں ہے تو ہر آدمی اپنی جمعہ داری پہچانے کہ میں کہاں رہتا ہوں اور میری جمعہ داری ہے کیا ہے میرے اثرات کیا ہے میرے میل جولوارے لوگ کہاں ہیں اور وہاں تک مجھے دین پہنچانا ہے یہ شہادت الانناس ہے اور پھر اس کو غالب کرنا جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کا کوئی قانون ہے اس کے کوئی تقاضیں ہیں اس کو کوئی ترمیم کر سکتے ہیں وہ ایمین ایز ہیں اسمبلی ہے جو اس میں کوئی تبدیلی کر سکتی ہے آج یہ ہوگا یہ ہوگا تو اس اسمبلی کے سامنے میں یہ بات آ جائے ان کے بھی ہاتھ باندھ دیے جائیں کہ آج کے بعد دین کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا بجھوں گے وہ گھرتے رہتے ہیں ابھی دو مہینے پہلے ہمارے ملک میں ایک غیر مسلم آدمی ایم پی ہے ہندووں کا نمائندہ تھا اس نے ایک مل پاش کیا کہ پاکستان میں مسلمانوں کے ندردیگ بھی شراب حرام ہے اور ہندووں کے ندردیگ بھی عیسائیوں کے ندردیگ بھی سکھوں کے ندردیگ بھی پاکستان میں شراب پر پابندی لگا دی جائے یہ غیر مسلم میں ملپیش کیا تھا تین چار مہینے پہلے کی بات ہے اور سارے ایمین ایز نے بیق آواز کہا کہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے ختم یہ پابندی نہیں لگتا یہ مسلمان حکومت تو کہاں گئے اللہ اس کے رسول کی بات اور کہاں مسلمان ہونا تو اس جن کو غالب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں فیصلے ہوتے ہیں جہاں امت کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں اور جہاں قوانین بنتے ہیں اور حلال حرام کے کہ آئندہ نظام کیا ہوگا وہاں تک بھی یہ بات جو ہے وہ پہنچا دی جائے اور ان کو بھی اس کا تعوی کر دیا جائے کہ آج کے بعد جو بھی کلم چلے گا اور جو بھی زبان سے لفظ نکلے گا یہ تبدیلی آنے چاہیے اس تبدیلی کے لیے ہمارے اصلاف میں جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں اپنے اصلاف کی بزرگوں کی بڑوں کی اس میں انقلاب کا لفظ نہیں ہے اس میں تو یہی آئے گا کہ اجتماعی ذمہ داری ہے ایک ہماری انفرادی ذمہ داری ہے انفرادی شعبہ زندگی کے ہوتے ہیں ایک اجتماعی ہوتے ہیں لیکن انقلاب کا لفظ گزشتہ سنجی میں آیا ہے دنیا میں ہے یہ عربی کا لفظ قرآن مجید میں بھی اس مادے سے بہت سارے الفاظ آئے ہیں لیکن یہ کہ اس کا معنی وہ انقلاب نہیں ہے تبدیلی ہے اس کا معنی لیکن گزشتہ سنجی میں اس سے پہلے روس میں انقلاب آ گیا پھر اس سے پہلے فرانس میں انقلاب آ گیا تھا روس میں بیسویں سنجی میں انہیس سترہ میں آ گیا اس سے لفظ عام ہو گیا کہ انقلاب جو ہوتا ہے کسی ملک میں حکومتی سطح پر کوئی تبدیلی آ جائے مزاج بدل جائے رخ بدل جائے انداز بدل جائے تو اس کو انقلاب کہتے تھے پھر انیس سو اناسی میں نائنٹین سیونٹین آئن میں ایران میں انقلاب آ گیا وہ پہلے بادشاہت تھی اور پھر مذہبی علماء کی حکومت آ گئی اس کو اسلامی انقلاب کہا گیا ہمارا دنیا اگرچہ حقیقی وہ انقلاب اسلامی نہیں تھا اس بات قوانین تقریباً ویسی چل رہے لیکن لفظیں انقلاب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انقلاب کے لفظی معنی ہے تبدیلی اور تبدیلی کیسی تبدیلی کو انقلاب کہتے اگر کسی ملک میں پاکستان ہے یہاں وہ مشکل دس فیصد لوگ رواز پڑھتے ہیں میس فیصد ہو جائیں تیس فیصد ہو جائیں چالیس فیصد ہو جائیں حتیٰ کہ سو فیصد لوگ مرد عورتیں رواز پڑھنے لگ جائیں جو مسلمان ہیں اس کو انقلاب نہیں کہیں گے عقیدہ بن جائیں ستانوے فیصد مسلمان ہیں اس کو بھی انقلاب نہیں کہتے ستانوے فیصد نماز پڑھنے لگ جائیں عبادات کرنے لگ جائیں اس کو بھی انقلاب نہیں کہتے انقلاب کس کو کہتے ہیں انقلاب کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی کچھ اجتماعی شعبیں ہیں اس میں کوئی تبدیلی آ جائے اس کو انقلاب کہتے ہیں انقلاب فرانس جو آپ میں سے پولیٹیکل سینس پڑھی ہے جو بھی مطالعہ کرتے ہیں جدید علوم کا ان کے علم میں ہوگا کہ سیونٹین ایٹی نائن میں فرانس میں انقلاب آیا تھا اس کے نتیجے میں بادشاہت ختم ہو گئی اور جمہوریت آ گئی پہلے ہوتا تھا بادشاہ حکمران ہے اور ایک بادشاہ مر گیا تو کون بنے گا جی اس کا بیٹا جی وہ مر جائے گا تو اس کا بیٹا وہ مر جائے گا تو اس کا بیٹا اس انقلاب کے نتیجے میں آیا کہ نہیں صاحب عوام سے پوچھ کر کے جو قرآن میں نارد شاہی ٹھیک ہے جی چلو تبدیلی آگئے شیاسی میدان میں تبدیلی آگئے روس کا انقلاب آیا تو وہاں یہ نتیجہ سامنے آیا کہ جناب یہ جو اللہ نے رسک کے وسائل دیئے ہیں زمینے ہیں کانے ہیں اور وسائل ہیں پانی ہے وہ اس کا جو ہے وہ یہ زمیداروں کے لیے نہیں ہے صرف کہ کوئی سو مربے زمین قبضہ کر لے اور کوئی پچاس مربے قبضہ کر لے اور بادشاہ ہے تو پورا ملک اس کی جاگیروں تک بس جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ تو ملک ہے جتنا بھی وہ سارا اس کی آمگری جو اس کا جیب خرچ ہوتا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ جس کو چاہے دے جس کو چاہے دا دے وہ خاندانی نظام ہے دنیا میں آج بھی جو بادشاہ آتے ہیں وہ رولنگ حکمران رولنگ خاندان جو ہے وہ عرب پتی ہیں باقی کسی کو گوہش سنی عوام ویسے بھی بھیک بنگ دے رہتے تو اس میں تبدیلی آئی تھی روسی انقلاب میں کہ مسائل تمام عوام کا حق ہے بس محنت کرے اور حاصل کرے جاگیر نہیں ہے کسی ایک جزوی تبدیلی معاشی میدان میں آگئی ایک تبدیلی وہ تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائے تھے اور وہ تبدیلی ایسی تھی کہ جس میں ہر چیز بدل گئی حربوں کی اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پہلے بدپرست نہیں کرتے تھے اب نواز پڑھنے لگے عبادات بدل گئی رین سیند بدل گیا لباس بدل گیا پہلے وہ شرابیں پیتے تھے پہلے اس سے دعبہ کر لی پھر ہر چیز بدل گئی حتیٰ کہ پہلے وہ شرک کرتے تھے گتوں کی پوجہ کرتے تھے اب توحید پر آگئے معاشی میدان میں وہ ظلم کرتے تھے اور بڑے بڑے امیر امیر عمراء تھے سود کھاتے تھے سود لیتے تھے سود دیتے تھے ہر چیز میں اللہ کیا کام آگئے سیاسی میدان میں اللہ کی حاکمیت کا تصور آگیا ایک اللہ حاکم ہے اور باقی سارے ہم اللہ کے بندے ہیں اس کے آکام کتابیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو بادشاہ بنے گی وہ تو انسان ہے انسانوں میں سے جو اہل ہوگا جو بادصلاحیت ہوگا اس کو بنا دیا جائے گا اس کو خلافت کہتے ہیں ابو بکر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنے اور اس کے بعد عمر بنے وہ رشتہ داری نہیں تھی اہلیت کی بنیاد پر بنے حضرت عثمان بنے تو وہ اہلیت کی بنیاد پر بنے حضرت علی بنے تو وہ اہلیت کی بنیاد پر بنے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر باپ کے بعد بیٹا آ گیا وہاں یہ ملوکیت ہوگئی اسلام میں یہ نہیں ہے اسلام میں یہ ہے کہ سیاسی میدان میں حاکمیت اللہ کی ہے ان الحکم اللہ لیلہ اور عام مسلمانوں کے لیے مساوات ہے تمام انسان برابر کی ان کا ووٹ ہے رائے ہیں ان سے رائے لی جائے گی جائے گا اور اور بھی کئی طرح کے نتائج ہیں معاشی میدان میں توحید کا نتیجہ یہ ہے جو ابھی میں تفصیل سے اور بھی آپ کے سامنے کچھ بات رکھوں گا تبدیلی جو محمد الرسول اللہ ان کے دور میں آئی وہ یہ تھی کہ معاشی میدان میں اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے جو وسائل پیدا کی ہے وہ سب انسانوں کے لئے اللہ نے برابر بنا دی ہے اللہ ظالم نہیں ہے معاز اللہ کہ کسی کو اتنا پیسہ دے دے کروڑ پتی بنا دے عرب پتی بنا دے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری دورت کتنی ہے اور کسی کو اتنا غریب بنا دے کہ دووت کی روٹی کے بیزے نہیں ہے ماں بیمار ہے مکان کرائے کا ہے باپ بیمار ہے علاج کے بیزے نہیں اللہ نے ایسے پیدا نہیں کیا وَخَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْدِ جَمِعًا اس زمینے میں جتنے وسائل پیدا کیے اللہ نے وہ تمام انسانوں کا برابر کہا کے اوپا لوگ محنت کریں گے حاصل کرنے کے مفت تو نہیں ملتا رہا مفت روٹی سامنے پڑی ہو تو بھی لکمہ توڑ کے موہ میں ڈالنا پڑتا ہے آج خود آپ دعائیں مانتے رہے تو لکمہ اٹھ کے موہ میں نہیں جائے گا وسائل موجود ہے آپ محنت کریں کوشش کریں کچھ زیادہ محنت کرے گا جیادہ لے جائے گا کم محنت کرے گا آزمائش ہے لیکن یہ کہ ہیں سب کے لئے برابر کوئی بہت بڑے رقمے پر علاقے پر قبضہ کر کے بہت جائے کہ میرا ہے اور خود عرب پتی بن جائے یہ اسلام کے خلاف ہے اسلام میں معاشی طور پر جو اللہ نے میں چیزیں دی ہے وسائل دی ہے صلاحیتیں دی ہے اللہ کے اللہ نے آنکھیں دیئے کان دیئے ہاتھ دیئے پاؤں دیئے یہ امانت ہے ہمارے پاس آنکھ تمہاری نہیں ہے اگر یہ تصور آنکھ میری ہے میں دو مرضی کروں تو آپ بری چیزیں دیکھیں گے آپ خلط چیزوں پر نگاہ ڈالیں گے کان آپ کا تصور ہو کہ میرے ہیں جی آپ گھانے سنیں گے آپ یہ کریں گے آپ یہ کریں گے زبان میری ہے آپ گھاری دے سکتے ہیں کسی کو کسی کا حق مار سکتے ہیں آپ کہیں جی ہاتھ مکہ میرا ہے کسی کو مار دیں گے جس پر دل کرے گا اللہ کہتا ہے یہ امانت ہے چیزیں ساری تمہاری اس کا تمہیں اللہ کیاں جواب دینا ہے تمہیں کوئی خلط کام نہیں کرنا ہے تمہیں اللہ کے آکام کے مطابق اس کو آنکھوں کو کانوں کو زبان کو دماغ کو ہاتھ کو پاؤں کو استعمال کرنا اور نہیں کرو گے تو پوچھا جائے گا کل گیا آمد کے در تو انہیں یاسین میں آپ پیسے کتنوں کو بصورت یاد ہوگی فرمایا گیا کہ یہ ہاتھ پاؤں تمہارے نہیں ہیں یہ تو اللہ نے دیئے یہ تو جاسوس ہیں یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے ہم تمہارے مو پر مہر لگا دیں گے ٹانکیں لگا دیں گے مو سے تم بول نہیں سکو گے اور تمہارے ہاتھ کاؤں گواہی دیں گے کہ ہم سے یہ یہ کام کرواتا تھا برے وہاں کیا رہ جائے گا راز بتاؤ سورہ حامیمہ سجدہ میں فرمایا گیا کہ یہ جلد تمہاری گواہی دیں گے سارے جنسی ذراین جو ہیں وہ جلد کی لذت سے ہی ہے یہ جلد تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ غلط کام کرتا تھا اب اس میں کون سا راز رہ جائے گا یہ چیزیں جاسوس ہیں اللہ کے اللہ نے ہمارے ساتھ لگا دیے ہیں کہ اس کا ریکارڈ ڈکھا جا رہا ہے اور قیامت میں پیش ہو جائے گا اس احساس سے زندگی بسر کرنا کہ میرا مکان میری زمین میری لکان میرے وسائل میرے آمدنی کے ذرائع میری اولاد میرے ہاتھ میرے پاؤں میرے کان یہ سب اللہ کی امانت ہے میرے پاس اور مجھے اس کا حساب دینا ہے اگر یہ سمجھ جائے کہ یہ میری ملکیت ہے تو تصور اور ہوتا ہے میں جو ساہوں کروں اور اگر کو کمانت تو پھر سواب دینا پڑے گا اور سماجی سطح پر تبدیلی میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ تبدیلی یہ تھی کہ وہی عرب قوم جو پہلے بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ درگور کا دیتے تھے مار دیتے تھے فوراں مار دیتے تھے نہیں تو کچھ سالوں کے بعد مار دیتے تھے جب غیرت جاتی تھے لیکن کہ اسلام آیا تو اس کی تو بہت بڑی قدر ہو گئی حضور نے فرمایا تو بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہے بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے اور ابھی آپ سن رہے تھے کہ ماں جو ہے وہ کبھی بیٹی ہوتی ہے کسی ماں منتی ہے بعد میں تو ماں کی طرف دیکھنا جو ہے وہ شفقت سے اور محبت سے تو وہ تو حج کا سواب ہے اور ماں کی دعاوں سے تو لوگ کہتے ہیں جی زندہ مل جاتی ہے تو کتنی زنر میں تبدیلی آگئی کہاں آج کے دیہاتوں میں بھی ایسے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو عورت کو ہمار دیتے ہیں دو بیٹیاں بیٹی پیدا ہو جائے تو دیہاتی معاشر اور جاہلی معاشر میں ایسی ہوتا عرب میں بھی ایسی تھا سماجی سطح پر مسحابات اور کوئی برادری اونچی نہیں کوئی گھٹیا نہیں کوئی آلہ نہیں کوئی گھٹیا نہیں مسحابات قائم کر دی محمد صلی اللہ نے اتنی تبدیلی آگئی کہ آج ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکنا یہ تبدیلی تھی جو محمد صلی اللہ لائے تھے جس کو آج کی اسطلاح میں ہم انقلاب کہہ دیتے ہیں انقلاب اللہ ہماری اسلامی لیٹرچر میں نہیں ہے لیکن اس کو آج سمجھانے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تبدیلی لائے تھے اس کو اگر انقلاب فرانس سے مقابلہ کیا جائے اور انقلاب روس سے مقابلہ کیا جائے تو وہ بہت بڑی تبدیلی بلکہ اصل تبدیلی تھی ایسی تبدیلی تھی کہ جس میں سوچا جائے کہ کونسی چیز نہیں بدلی تو وہ ڈوننی پڑے گی ملی گی نہیں آپ ہر چیز بدل گئی لوگوں کی سوچ بدل گئی کھانے بدل گئے انٹرینمنٹ کے طریقے بدل گئے مشاغل بدل گئے فارغ وقت کے جو ہے مشکلے بدل گئے راتیں بدل گئی دن بدل گئے لباس بدل گئے رینسین بدل گئے کمائی کے طریقے بدل گئے اور انقلاب کیا ہو زبطہ مذہب کے سطح پر بھی تبدیلی آگئی اور اجتماعی سطح پر جو اجتماعی گوشیں زندگی کے سیاسی اور معاشی اور سماجی سطح پر بھی تبدیلی آگئی یہ وہ تبدیلی ہے جس کو آج انقلاب کہا جاتا اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ تندیم اسلامی کی دعوت جو ہے وہ تو اسلام کی دعوت ہم کوئی اجارہ داری نہیں قیم کر رکھے کہ قرآن ہمارا ہے بھئی قرآن جو دعوت دیتا ہم اس دعوت کو پیش کر رہے ہیں اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارا اجتماعی یہ ہے کہ یہ تبدیلی اللہ تعالی ہمارے ذریعے لے آئے تو بھی اچھی بات ہو جائے گی ہمارا اعزاز ہوگا اور اگر یہ تبدیلی ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی اور کر دے تو بھی اعزاز ہو جائے گا ہمیں تو قرآن کی تبدیلی چاہیے وہ معاشرہ چاہیے جو قرآن کے مطابق ہو جائے ہم یہ نہیں کہیں گے چونکہ ہمارے طریقے سے نہیں آئے لہذا ہم نہیں مانتے صاحب اس کو نہیں ایسا نہیں ہوگا وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ معین ہیں قرآن مجید میں عادیس میں ان کو لسٹ کر کیا جا سکتا ہے کہ یہ پندرہ بیس تبدیلی ہے اگر یہ آ جائے کوئی لے آئے امران خان لے آئے فضل الرحمان صاحب لے آئے تار القادری صاحب لے آئے کوئی لے آئے اگر وہ تبدیلیاں آ جائے تو ہم کہیں گے کہ محمد صلی اللہ کا انقلاب آگیا ہے وہ تبدیلی آ گئی اور ہم بھی کوشش کر رہے اللہ کرے کے ہمارے جریعے سے آ جائے تو ہم بھی وہی تبدیلی لے کے لے کے آنا چاہتے تو یہ ہماری دینی ذمہ داریوں میں سے ہیں دوسرے لوگ لوگوں کو کیسے دعوت دینے ہیں امران خان یہ لائے وہ ریاست مدینہ کچھ قائم کرنا چاہتے ہیں پتہ نہیں ان کا مطلب کیا ہے لیکن وہ کیسے لوگوں سے لائیں گے ان کے ہاں جو کلچر ہے ان کے ہاں جو دائیں بائیں لوگ ہیں وہ کیا کریں گے اور کیسے ہوگا ہم قبر از وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہم جس انقلاب کے دائی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے کہ اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنا ہوگا جو انفرادی ذمہ داری ہے وہ بھی ادا کرنی ہوگی اس کے لیے کچھ تقادے ہیں جو پورے کرنے ہوگی جو روسی انقلاب آیا تھا نا ان کے ہاں کوئی اخلاق کردار نہیں تھا لفنگے قسم کے لوگ جمع کر لو آ چلو بھئی چلو بھئی قبضہ کر لو ہو گیا قبضہ بس آ گیا انقلاب ان میں کوئی اخلاق نہیں کردار نہیں کوئی پابندی ہے نہیں جبکہ اسلام کا انقلاب ایسے نہیں آ سکتا انسان اسلام کا انقلاب تو روحانی انقلاب ہے آدمی میں ایمان پیدا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں آخرت کو مانتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے مرنا ہے اللہ کو حساب دینا ہے اور ایک ایک چیز ہوگا اور نماز پڑھتا ہوگا روزے رکھتا ہوگا تب انقلاب لائے گا اس میں تو تب جو ہے وہ اسلامی انقلاب کہلائے گا تو غیر مسلموں کے انقلاب میں کوئی اخلاقی تربیت کی ضرورت نہیں ہے جو بے روزگار نوجوان پھر رہا جو بھی تم بھی آجا تم بھی آجا کٹے کر کے جو ہے وہ کوئی انگامہ کڑا کر دو لیکن اسلامی انقلاب کی بات کریں گے وہ انقلاب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر آئے تو اس کی کچھ شرائط ہیں وہ شرائط وہی ہیں کہ پہلے ایمان پیدا کرنا ہوگا ایمان کے بغیر تو کوئی عمل مقبول نہیں ایمان پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد اگلا کام کہ ذاتی زندگی میں اللہ کا منگا منگا انقلاب آئے دا سال بعد انقلاب آئے بھی سال بعد لیکن میں اگر آج ایمان پیدا کر لوں اپنے اندر اور آج سے دین کے انفرادی عمال پر عمل شروع کر دوں اور میری موت آجائے ہوتا ہے روز جنازے اٹھ رہے ہیں نا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا اللہ کیا اللہ میں نے تو جو چھنچا تھا اس پر عمل شروع کر دیا انقلاب لانا تو اجتماعی کام تھا تیرا فیصلہ تھا کب آنا ہے وہ میری زندگی پی تو آئے نہیں اللہ کامیاب کر دے گا تو ہمیں ایمان حاصل کرنا ہے نمبر ایک اپنی انفرادی سطح پر اللہ کا بندہ بننا ہے اور شہادت الانناس کا پہلا مرحلہ تیہ کر لینا ہے کہ اللہ آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ دین کے مطابق انفرادی جنگی جو میرے بس میں ہے اس میں میں دین پر چل کر دکھا دوں گا بھا یہ آپ کر دیں میں کر دوں اور انقلاب کو چاہے دیر لگ جائے اور میری موت آجائے تو اللہ کیا کامیاب اور جب تک زندہ یہ کرتے رہیں گے اور کوئی قرآن مجید میں یہ نہیں لکھا ہے کہ جو ہے وہ لوگ سارے محنت کرتے کرتے ہیں مر جائیں گے اور بعد میں کئی انقلاب آئے گا کچھ لوگوں کی زندگی میں آ جائے گا نا رسول اللہ کی زندگی میں ایسے ہوا مکہ میں بہت سارے لوگ تھے ایمان لے آئے اس میں جو کچھ جو ہے وفات بھی پا گئے مدینہ آ گئے ہجرت ہو گئی اس میں کچھ لوگ جو ہیں دو سال گزر گئے اس میں بھی کچھ لوگ وفات پا گئے جنگِ بدر ہوئی اس میں بھی چودہ صحابہ شہید ہو گئے اور نے بھی اسلام کا غلبہ نہیں دیکھا جنگِ اہد ہوئی اس میں ستر صحابہ شہید ہو گئے اور جنگِ ہوئی اس میں اور بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھ میں مکہ فتح ہوا اسلام خالب ہو گیا رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بکر کا دور آیا اسلام اور زیادہ پہل گیا حضرت عمر کے دور میں امن و سکون ہوا تو اسلام کی تعلیمات کا اثر ہوا وہ جو دنیاوی برکات حاصل ہو سکتی تھی اسلامی انقلاب کی وہ ظاہر ہو گئی اصل گلاب کا پھول یا اسلامی شریعت کا اور انقلاب کی جو برکات کا پھول ہے وہ جو تھے عمر کے دور میں نمائے ہوا ہے لیکن حضرت عمر سے پہلے جو وفات پا گئے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی عجر کاٹ تو نہیں لے گا تم نے کیا کیا تو جنگِ بدر والوں کا عجر اللہ کیاں جنگِ بدر میں جو شہید ہوئے اتنا زیادہ عجر ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو بدر میں شریعت تھے جو شہید ہوگئے اللہ وہ ان کا درجہ زیادہ ہے جو زندہ تھے بدری صحابہ تھے ان کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بخشے بخشائے لوگ کہ جنتی لوگ ہیں جو بدر کے میدان میں شریعت اتنا بڑا عجر تو دنیا میں انقلاب کو نہ دیکھ سکنا یہ جو ہے یہ کمزوری شمار نہیں ہوگی بلکہ ہمارے ذمہ تو ہے کہ کام کرتے جاؤ کرتے جاؤ بس جو پہلے چلے جائے گا اس کا بھی عجر ہے اور جو اس وقت تک زندہ رہیں گے اس لوگ تو زندہ ہوں گے ان کی زندگی بھی انقلاب آ جائے گا وہ اس کو دیکھ بھی لیں گے ان کے لیے امتحان ہوگا کہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرے اور دنیا میں ان کی دل خوش ہوگا اور اپنی مہمتوں کا پھل ہے جیسے کہ آدمی کو کاروبار کرتا ہے دکان بڑا آتا ہے اور اس کا کاروبار چل جائے اور خوب عام دنی ہو جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ اولاد بھی اچھی ہوا ہی کہ کاروبار ہمارے چل رہا ہے ہم اچھا کاروبار کر رہے ہیں تو اسی طرح محنت کر کے وہ انقلاب دنیا میں آ بھی جائے تو بہت بڑی خوشی ہوگی ان لوگ کو خوش نصیب ہوں گے جو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گے لیکن جو اس سے پہلے بھی چلے جائیں گے ان کے لیے تبدیلی تو بہت بڑی بار تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں غالب کرنے کی جد و جہد قرآن میں میں نے ایسے ہی بات کی ہے شاید آپ سوچیں قرآن مجید کی آیت کا تو کوئی حوالہ ہی نہیں ہے میں زیادہ وقت گذر رہا ہی مہرحال یہ مستقل ایک موضوع ہے کتابیں پڑھنی چاہیے یہ تھوڑی مختصر وقت میں گفتگو میں زیادہ موقع نہیں ہے اس کا ابھی وہ آیت آپ سن رہے تھے مجھ سے پہلے جو صاحب خطاب کر رہے تھے کہ سورہ زاریات میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُو اللہ نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں عبادت رب ہے پہلا تقادہ یہی لیکن انسانوں کو پیدا کر کے جنوں کی ہم بات نہیں کرتے وہ ہمیں نظر نہیں آتے اوہ ایسے بھی ہم انسان ہیں تو اپنی بات کرتے لیکن انسانوں کو اللہ نے پیدا کر کے انسان ایسی مخلوق نہیں ہے کہ آدمی کہیں اکیلا رہتا ہوگا کسی کا بیٹا ہوگا کسی کا باپ ہوگا کسی کا باہی ہوگا کسی کا مامو ہوگا کسی کا چچا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آدمی کوئی کمرہ بند پڑا تھا پانچ سال سے اندر سے کھولا تو اندر سے ایک انسان نکلا ایسی ہو نہیں سکتا انسان تو ملدل کر رہنے والا ہیوان ہے کہلی جو مخلوق ہے وہ انسانوں میں مل کر ہی رہتا ہے دنیا میں آتا ہے اس کے کئی ایسے ضرورتیں ہیں جو اکیلے وہ پیدا کریے سکتا کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جو کپڑا بھی خود بھون لے جو اس نے پہننا ہو اور بندوں بھی خود اگا لے اور جو ہے وہ فلانی چیز بھی پیدا کر لے اور فلانی چیز بھی پیدا کر لے ایسا تو ہو نہیں سکتا نا دنیا میں بے شمار شعبے ہیں لوگ اس میں کام کر رہے ہیں اور چیزیں دمہ ہوتی ہیں اور ہر آدمی نے اپنی ضرورت کی چیزیں لے سکتا ہے یہ انسان کا معاملہ ہے انسان ایک مل جل کر رہنے والا ہیوان ہے یا مخلوق ہے اللہ کی جب انسان اجتماعی صدر پر آیا ہے تو قرآن مجید میں اللہ نے ہی فرمایا ہے کہ انسان کو پیدا کیا ہے کہ انفرادی صدر پر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں میرا بندہ ون کر رہے ہیں لیکن جب اجتماعی بات آئی ہے چھے مرتبہ قصہ آدم علیس مکی صورتوں میں ہے ساتھویں مرتبہ جیسے ہی ہدرت ہوئی اور مدنی قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو سورہ بکرے میں فرمایا کہ انسان مل جل کر رہنے والا ہے اور اس کو خلافت کے نظام قائم کرنا ہے جب انسان مل جل کر رہے گا تو ایک نظام بنانا پڑے گی ایک خاندان ہوگا خاندان ہوگا تو کچھ از بعد ایک برادری ہو جائے گی پہنچ ساتھ سو خاندان ہو جائیں گے بستی ہو جائے گی شہر ہو جائے گا پھر اس سے بڑھیں گے تو ایسے اور ایسے اور اور برادریہ بڑھتی چلی جائیں گی حضرت آدم کی اولاد ہے نا سب لیکن امریکہ چین جاپان میں زبان مختلف علاقے مختلف نام مختلف برادریہ مختلف اسی طرح انسانی آبادی بڑھتی رہتی تو فرمایا انسان جب بڑھے گی انسانی آبادی اور مختلف ملکوں میں جائیں گے مختلف علاقوں میں جائیں گے ایک اجتماعیت وجود میں آئے گی بڑی بڑی حکوم سے بن جائیں گی تو انسان کو خلافت کے نظام کے تاتھ رہنا ہو حکم اللہ کا چلے گا سوفرینٹی تو اللہ کی ہے انسان جو ہے وہ بائی برث آلہ اور گٹیا نہیں ہو گئے بلکہ اہلیت کی بنیاد پر بنے گے اس کو نظام خلافت کا آ جاتا ہے ہمارے دین کی اسطلاح یہی ہے کہ انسان جب مسلمان جب مل کر کوئی نظام بنایا گی کہ ہمارا کوئی بادشاہ ہونا چاہیے بھائی ہمارا کوئی حکمران ہو چاہیے جو ذمہ دار ہو جیسے برادری کے سر پنچ اور بڑے لوگ بنا دیتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا آدمی ہے سمجدار ہے اس کو برادری کا بڑا آدمی بنا دو کوئی جگڑا ہو کوئی اختلاف ہو تو اس سے فیصلہ کرانی اگر ہو تو اسی طرح اور بڑے لیول پر بڑے سکیل پر دیکھیں تو انسانوں میں بھی بادشاہ بنا لو کسی کو قبیلے کا سردار شہر کا سردار کوئی شیٹی سٹیٹس ہے کوئی بڑی سٹیٹس ہے ایمپورر بنے شہنشاہ بنے دنیا میں اسلام میں ساری اسطلاعات نہیں ہے اسلام میں خلافت کرنی جاتا اللہ نے انسان پہلے انسان کی پیدائش پر ہی فرشتوں سے ذکر کر دیا تھا کہ میں ایک مخلوق بنانے جا رہا ہوں جو ہے تو مخلوق میں عبادت کیے میں پیدا کیے لیکن جب اس کے اجتماعی معاملات آئیں گے تو وہ خلافت میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں اس میں وہ میرا نائب ہوگا میرے آقام کی پیروی کرے گا اس پر آقام پر عمل درامت کروائے گا انفرادی زندگی میں وہ عبادت کرے گا اجتماعی زندگی میں وہ میرے آقام کی پیروی کرے گا یہ وہ خلافت کا نظام ہے جو ہمارے دین کی اسطلاع ہے آج اگر اجتماعی زندگی میں دین آ جائے تو اس تبدیلی کو خلافت کی تبدیلی خلافت آ جائے گی لیکن ہم عام فہم انداز میں کہہ دیتے ہیں کہ اسلامی انقلاب آ جائے گا جدید دور میں یہی اسطلاع استعمال تکی گئی ہے اور انقلاب کلاب ہم اسی معنی میں صرف استعمال کرتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے کہ موجودہ لائف سٹائل بدل جائے گا رین سین بدل جائے گا بازار بدل جائیں گے مارکٹیں بدل جائیں گی دیواز بدل جائیں گے کھانے بدل جائیں گے حلال حرام جو ہم گڑ مڑ کیے ہیں اس میں تفریق آ جائے گی اور چناؤ کے طریقے بدل جائیں گے خوشی منانے کے طریقے غمی منانے کے طریقے بدل جائیں گے انقلاب آ جائے گا اور یہ اسلامی خلافت قائم ہو جائے گی اور اس میں اہلیت کی بنیاد پر بنیں گے خاندانی معاملات نہیں ہوں گے تو یہ اجتماعیت جو جس کا ہمارا دین ہم سے متقاضی ہے تقاضہ کرتا ہے کہ تم ایمان حاصل کرو ذاتی سطح پر اللہ کا بندہ بن کرو اور دین کی گواہی دے کر زندگی کا آغاز کرو اور جتنے بڑے آدمی ایک عام آدمی تھوڑی حیثیت رکھتا ہے ایک اس سے بڑا آدمی زرہا زیادہ لوگوں سے ملتا جیتا ہے کہیں ملازمت کرتا ہے کوئی آلہ افسر ہے کوئی اس سے بڑا ہے کوئی اس سے بڑا ہے کوئی کونسلر ہے کوئی نازم ہے کوئی ایم پی ہے کوئی وزیر آدم ہے اس طرح حیثیت کی بات ہے کوئی آدمی لقپتی ہے کوئی قروڑ پتی ہے کوئی غور پتی ہے کہاں چل جاتا ہے کوئی بین اللہ وقامی شریعت کا آدمی بن جاتا ہے تو جتنی اتنی حیثیت بڑھتی جائے گی اتنا اتنا اس آدمی کے دہرہ کار بڑھتا جائے گا لیکن ہر آدمی کو ہر آدمی پر یہ ذمہ ہے اس کے شہادت ناز میں کہ اسلام کا دوا بن کے دین کا گواہ بن کے ان کی گزاری عام آدمی جہاں سے روٹی خریدتا ہے جہاں سے سبزی خریدتا ہے جہاں سے دودھ خریدتا ہے جہاں سے دوائیاں خریدتا ہے ان سے رابطہ ہوتا ہے سلام علیکم بھائی بھرا گئے اچھا کیا بات ہے خریدنی ہے کوئی جی وہاں اسلام کی تبلیغ کرے گا نماز کی روزے کی دین کی سچ بولنے کی حلال کمانے کی اور جو بڑھ آدمی ہیں وہ بڑھوں سے کرے گا جو ملکی صدر بھر آدمی ہے وہ ملکی صدر بھر دین کی تبلیغ کرے جو بھی اسے مل دول کے لوگ ہیں جو دفتر میں آتے ہیں جو کنٹریکٹر ہیں جو سب کنٹریکٹر ہیں جو سپلائرز ہیں جو یوں ہے جو یوں ہے جو انٹرنیشنل ریول کا آدمی ہو جائے گا جن سے ان کے رابطے ہیں وہ وہاں دین پہنچائے گا ہارا آدمی کی ذمہ داری کوئی آدمی اس سے مبرہ نہیں ہے ایگزیمڈنٹ نہیں ہے کتابی اس آدمی پر یہ اتنا بڑا کاروباری ہو گیا ہے کہ اس کو فرصت نہیں اس پر کوئی ذمہ داری دے ایسا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا مزدور سے لے کر اور چوکی دار سے لے کر اور ریٹائرڈ بوڑے آدمی سے لے کر اور مصروف ترین آدمی کوئی عرب پتی ہو مسلمان ہو محمد کا ماننے والا ہو اس پر دین کی ذمہ داریاں ہیں اور یہ تبدیلی ہر آدمی کی خواہش ہے دینی ذمہ داری رہی ہے کہ محمد کا دین دنیا میں آ جائے دیکھو جیسے ایک درد مند مسلمان ہوتا ہے آپ ہیں میں ہوں کسی کے چوری ہو جائے دکھ ہوتا ہے یار ہو عام سا آدمی تھا بیچارے نبک جیس جمع کیا ہے جیس جمع کیا ہے تو بیٹی کا چوری ہوگی کسی کے گاڑی چوری ہو جائے دکھ ہوتا ہے مرسیکل چوری ہو جائے دکھ ہو جائے کسی کا بندہ قدل ہو جائے دکھ ہو جائے کسی کی عزت لڑ جائے تو دکھ ہوتا ہے ہر مازمین آدمی کا اسی محصول ہوتا ہے یہ یہ احساس یورپ میں بھی ہے یہ احساس امریکہ میں بھی ہے جیسے اب یہ تنظیم اسلامی کے جلسہ ہو رہا ہے اور ہمارے پریس میں یہ خبر نہیں آئے گی مشکل سے لگے گی نہ ٹی وی کسی چینل پر خبر آئے گی اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو بھار رہی نہیں چاہتے وہ دبا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی تذکرہ نہیں ہو مذہب کا امریکہ میں اسی طرح جو اچھی خبریں وہ آتی نہیں ہے میڈیا وہاں کے لوگوں میں بھی امریکہ میں بھی غیرت کے قتل ہوتے ہیں ہم سے زیادہ ہوتے ہیں بلکہ لیکن یہ کہ اس کی خبر نہیں آتی ہم سب ہی سے ساری بے غرض ہو گئے کوئی ہو گئے اکل ہے کلیل کوئی نے کوئی تعداد ہوگی ہر ماں کا احساس ہے کہ میری بیٹی کی عزت کو لٹ گئی اور ہر باپ کا احساس ہوتا ہے یہاں ذرا زیادہ ہے ہم مسلمان ہیں ایک ہر ماں بھی ہو گئے تو صحیح یہ ساری دنیا کے لوگوں کی دلی عرضو ہے مسلمانوں کے بھی دلی عرضو ہے کہ ہر بچی کی عزت محفوظ رہے ہر عورت کی عزت محفوظ رہے چوری نہ ہو ڈاکہ نہ ہو ظلم نہ ہو زیادتی نہ ہو کوئی بھوکا نہ سوئے تو اگر یہ کہا جائے کہ تم محمد کے عمتی بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین پر عمل کرو تو یہ ساری نعمتیں تمہیں مل سویل سکتی ہیں اور ہم اس کا نمونہ بنا کے دکھا دیں تو کون ہوا جو اس کو قبول نہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا ہے یہ جو ہماری ذمہ داری بتائی گئی نا کہ ہمیں دین کے غلبے کی کوشش بھی کرنی ہے ایک کوشش وہ ہو سکتی تھی کہ بھائی نتیجہ کا تو پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا مجھے نہیں پتا کوشش تمہیں کرنی ہے ہم اس کے لئے بھی کرتے ہیں اگر محمد نے ذمہ داری لگا یہ تو ہم وہ بھی کریں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہیں وہ ہمارے پیغمبر ہیں وہ ہمارے موسن ہیں انہوں نے ہمارے لئے ایک اور کام یہ کیا ہے آسانی یہ پیدا کر دی ہے کہ کہا ہے کہ یہ کام کرنا مشکل ہے دین کا غلبہ کوئی آسان کام نہیں ہے پھونکوں سے اور دعو سے اور دو چار تصویات پڑھنے سے نہیں ہوگا لیکن مشکل کام کے بعد جود یہ ہونا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کئی حدیثوں میں تذکرہ فرمایا ہے بلکہ چلو کہ قرب قیامت میں یہ کام ہو کر رہے گا کہ اسلام دنیا میں فالے ہو جائے گا اور یہ ہماری رہنمائی کے لئے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے چودہ سال پہلے تھے چودہ سو اکتالیس اجری جا رہا ہے وہ آخری پیغمبر ہیں ان کے بعد کوئی اور ربی آنے والا نہیں ہے ہم آخری امت ہیں ان کی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمارے لئے قرآن چھوڑا ہے کہ قرآن سے جو چمتہ رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا تو حدیثوں میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ایسے ایسے مراحل آئیں گے تمہارے لئے مشکلات مشکل ان میں سے گزرنا ہے یہ جب میں کہاں کہ وہ قرآن کیا ہو گیا بلکہ سمجھے جا گیا ٹھیک ہے اللہ کا رسول اللہ فرمائی ہے تو اسی طرح ہوگا اور پھر بالآخر یہ ہوگا کہ اللہ کا دین ایک دفعہ اور دنیا میں غالب ہو جائے گا یہ اللہ کا رسول میں مشارب دی ہے اور دنیا میں سب سے سچے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک سو ایک فیصد یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہی ہے وہ ہو کر رہے گا فالامہ اکوال نے کہا ہے فارسی کا شعر ہے بہرحال لیکن مفہوم سب کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تیرے رسول نے کہا ہے یہ کام ہونا ہے اور آج ہم کوشش کرتے رہتے ہیں تو تو کر دینا ایسا کام کیوں نہیں کرو یا بکش درسینہ اے من عرضو انقلاب اللہ یا میرے دل میں سے عرضو نکال دے کہ دین غالب ہونا چاہیے یا دگر کن کن این زمانوں نہات این زمانوں این زمین یا اللہ زمین آسمان کو تبدیل کر دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے مطابق کر دے یا میرے دل کی عرضو ختم کر دے کہ میں کوشش نہیں نہیں کرو اس کے بعد ضرورت ہی نہیں کرنے کیا ہونا ہی نہیں اور یا پھر کر کے دکھا دے اسی طرح ایک اور شہر ہے اس میں اللہ میں نے کہا ہے کوئی کیا خاصی کیفیتی جیسے ہر آدمی پر کبھی نماز میں اور کبھی خاص تنہائی میں ہوتا ہے کہ آدمی اللہ سے اپنے دکھڑے کہتا ہے اور کوئی بات کرتا ہے تو علامہ اقبال میں اسی کیفیت میں کہا ہے کہ گفتند اللہ نے مجھ سے ایک دفعہ کہا تو سورات کی دنیا ہے کہ آیا کہ جہانِ ما آیا جہانِ ما بتومی سازد اے اقبال بتاؤ کہ تمہیں جہان میں آئے ہو تمہیں سازگار لگتا ہے یہ جہان گفتند کے نمی سازد میں نے کہا یہ تو مجھے پسند نہیں آیا اس میں تو ظلم ہے زیادتی ہے لوٹ گزوٹ ہے گفتند کے برہم زن اللہ نے مجھے کہا کہ اس کو توڑ پھوڑ دو نیا بنا دو جو سو تمہیں پسند نہیں ہے تو توڑ پھوڑ دو کوئی کہتے ہیں مجھے مکان پسند نہیں ہے پرانوں میں تو گرا کے نیا بنا دو تو دنیا میں تم پسند نہیں ہے تو اس کو برہم کر دو درم برہم کر دو اور نیا دیان بنا دو کرنا کیا ہے اب وہ علامہ اقبال نے وہ باتیں کہیں ہیں جو صیرت النبی سے معخوض ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی باتیں کہیں علامہ اقبال کا کلام اسی لئے اثر رکھتا ہے ہمارے دلوں پر اثر کر جاتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے معخوض ہیں وہ دین کی بات کرتے ہیں پہلے اس نظریے کو اپنے اندر اتارو پھر اس کو پختہ کرو پھر اس کے مطابق شب و روز بناو اس کی اپنی تربیت کرو اور پھر منظم کرو ساتھیوں کو ساتھیوں کی تعداد بڑھاؤ اور ایک حد تک تعداد ہو جائے تو جو تمہارے راستے میں رکاوٹ آیا اس سے ٹھکرا جاؤ دین خالب ہو جائے گا اسی پر ایک لاز آیا جو اسی شیر کے زمنان آیا ہے جو حدیث میں قرآن میں ہے کہ جہاد مسلمان پر لازم ہو جائے گا جہاد کالا دوسرے درجے پر آئیں گے کہ انفرادی سطح اللہ کا بندہ بن کے اب شہادت الرناش کے برحلے میں قدم رکھ رہے ہیں کہ آج سے میں اللہ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ میں تیرے دین پر عمل کروں گواہ بن گے اس مرلے پر ایک اور ذمہ داری آجائے گا وہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی دین پر چلنا ہے اب اس میں رکاوٹیں آئیں گے صافتہ اب ان رکاوٹوں کو دور کرنا یہ کس کا کام ہے آپ فجر میں مسجد کے لیے نکلے نماز پڑھنے کے لیے آپ نے یہاں نماز پڑھنی ہے مسجد گھر سے نکلے اب آگے کتا بیٹھا ہے اب جو یہ تو کتا بیٹھا ہے میں تو نہیں جا سکتا مسجد میں گھر جا لیا واپس یہ دین پر عمل تو نہیں ہوا نا کچھ کتے کو اٹھانا تمہارا کام ہے پتھر اٹھاؤ ایٹ اٹھاؤ ڈنڈا اٹھاؤ یہ کوئی اور ساپ بیٹھا ہے یہ تو کسی اور گلی سے چلیا ہے مسجد اور اگر راستہ وہی ہے تو پھر آپ کو کچھ کرنا پڑے گا اس رکاوٹ کو دور کرنا ہوگا اسی طرح اور کئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے دین پر چلنے کا فیصلہ آپ کا ہے شہادت الانداز کی ذمہ داری آپ نے تحقیق ہے کہ میں دین کے مطابق زندگی گزاروں گا اب اس راستے میں جو رکاوٹ آئے اس رکاوٹ کو دور کرنا ہی جہاد جہاد کرنے جی دن سمجھنا ہے سٹرگر بار کرنے کے لیے آٹھ گھنٹے بولازمت ہے دو گھنٹے جانے میں لگتے ہیں دو آنے میں لگتے ہیں شہر جانا ہے ادھر جانا ہے پندرہ پندرہ گھٹے کام کرتے ہیں یہ جہادت زندگا نہیں ہے سٹرگر جس نے ہو جائے دین کے لیے کریں گے تو دین کے لیے بھی کرنا ہوگا حالات کمانے کے لیے میندوں بھی وہ سواب ہو جائے گا اور اگر دین پر چلنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنا یہ بھی زمداری ہے ہماری یہ تو کافر تو نہیں کریں گے ہمارے ملک میں سیلاب آ جائے زلزلہ آ جائے ساری دنیا سے امداد آ سکتی ہے جاپان سے چین سے بھارت بھی دے دے گا فلان دولگ بھی دے دے گا لیکن ریسٹ اشور کے کہیں سے امداد نہیں آ سکتی کہ پاکستان کے لوگ اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور بڑی رکاوٹ ہیں ان کی کچھ مدد کر دی جائے وہ تو چاہیں گے کہ الٹا نہ کریں وہ کام تو ہمیں ہی کرنا ہے تو شہادت الانناس کے راستے میں جو رکاوٹ آئے گی اس رکاوٹ کو دور کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اکیلے کریں دوستوں کو بلائیں محل داروں کو بلائیں اپنے ہم کیار لوگوں کو بلائیں اس لئے ذمہ داری ہے کہ اس دعوت کو یہ جو انقلاب کا طریقہ محمد صلی اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت کو پڑھیں تئیس سال کی زندگی ہے اب میں تئیس واقعات بھی بیان نہیں کر سکتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے لوگوں کو توحید کی دعوت دیئے دین کی طرح بلائیں شرک کرتے تھے وہ لوگ ایک اللہ خالق مالک اسی نے پیدا کیا اسی کی دعوت دیئے پھر اس کے جو ہے جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کو اور ودینی ذمہ داری سمجھائیں لوگ آتے چلے گئے تعداد بٹی جلے گئے پھر ان کو منظم کیا ہے ان کو سموتات کا پابند بنایا ان کو جو ہے اللہ اس کے رسول کے آقام کا پابند بنایا یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا اور پھر ان کی تربیت کی ہے انقلاب کے لیے محمدی انقلاب کے لیے قرآنی انقلاب کے لیے محمد انقلاب دین کے غلبے کے لیے جو تبدیلی آئے گی اس میں غیر تربیت یافتہ لوگ نہیں آسکتا کوئی کام نہیں کر سکتا اُل کا نقصان بنے گی ڈینڈ لوڈ بنے گی ہمارے تربیت یہ تھی قرآن کی تربیت یہ ہے سورہ مضمل میں فرمایا انتیسوے پارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا پہلے کم اللہ لائلہ کلیلہ آپ رات کو جاگہ کریں تھوڑا سا وقت سولے باقی جاگہ کریں آدھی رات جاگے اس سے ذرا کام ذرا زیادہ آدھی رات تھوڑا کام گھنٹا کام گھنٹا زیادہ ہوئے اتنا جاگہ کریں پھر نماز فرض حسل میں سے کرتے تھے صحابہ بھی اسے کرتے رہے پھر نماز فرض ہو گئی پھر اور جہاد آ گیا کچھ اور ہو گیا اسی صورت کے دوسرے رگو میں اللہ نے اس کی تصدیق کر دی اللہ نے توسیق کر دی صحابہ کی گوائی دی کہ اللہ جانتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ آپ بھی راتوں کو جاگتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت جاگتی ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں تین چار صحابہ تھے حضور کے بعد جو ایمان پر قائم رہے بھاگ بھی سارے پھر گئے تھے قرآن اس کے خلاف ہے قرآن کہتا ہے کہ جماعت تھی بہت بڑی جو محمد کے ساتھ تھی اور وہ کیا کرتے ہیں وہ آدھی رات جاگتے ہیں یا دو تہائی یا ایک تہائی رات جاگتے ہیں اور فرمایا اس میں اب اللہ نے کمی کر دی ہے نماز فرض ہو گئی وہ بھی تو ایک طرح کی عبادت ہو گئی جہاد فرض ہو گیا اس کے لئے بھی لے کرنا تو اب اللہ نے کمی کر دی ہے تو یہ تربیت تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ دن کو دعوت دینی ہے لوگوں کے پاس جانا ہے آپ بھی دین کی طرف آ جائیں آپ بھی دین کی طرف آ جائیں آپ بھی اچھے بھلے آدمی یار اللہ کو مانو تقادے ادا کرو اور راتوں وہ ان کے لئے دعائیں کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی کے لئے اس سے ملتے بھی تھے اس کو دین کی دعوت بھی دیتے تھے توحید کی دعوت بھی دیتے تھے اور اس کے لئے راتوں کو دعائیں بھی کرتے تھے نام لے رہے کر دعائیں کرتے تھے یہ ہمارا جو اثر نہیں ہوتا تبلیغ کا وہ یہی ہے ہماری دعوت کا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ باتوں سے کہاں ہو گئے گا باتوں باتیں بھی کرنی ہے لیکن اثر اللہ سے مانگنی کی ضرورت ہے کہ اللہ میں اپنی سی تو کوشش کر رہا ہوں اس کے دل کو پھیڑنا تو اللہ تیرا کام ہے نا تو اس کے دل کو پھیڑ دے اللہ تعالی پھیڑنا چاہے تو پھیڑ سکتا ہے تو جہاں کسی کو دعوت دے اللہ آپ کو بھی توفیق دے اور مجھے بھی تو جہاں اس کے ذابطہ کریں اس سے ملیں اس کو لٹیچر دیں اس کو کسی میٹنگ ملائیں جیسے آج کسی کو کوئی لائے ہوگا تو اس کے لئے پہ راتوں کو دعائیں بھی کریں گے اللہ وہ آدمی آیا تھا اس نے بات سن لیا اللہ اس کے دل کو تبدیل کر دے اس کی سوچ بدل دے تو اس کے ندیجہ نکل آتا ہے تو تیسرا مرحلہ وہ تبدیلی جو محمد صلی اللہ لائے تربیت ہے نظریہ توحید اس کی دعوت اشارت پھر جو لوگ آئیں مسلمان ہو جائیں ان کو دین کے تقاضی اور ذمہ داریاں بتانا ان کی تنظیم کرنا اور تیسرا تربیت ایک چوتھا مرحلہ ہے اور وہ تقریباً ایمان لانے کے ساتھ ہی ہو جاتا کہ جیسے ہی کوئی سخص مسلمان ہوتا تھا اس زمانے میں اس پر برادری نراز جاتی اور محلے دار نراز جاتی سافذر مشرکانہ محول تھا اور برادریوں وہی تھی اور سارے نراز جاتی گور گور کے دیکھتے تھے کہ یہ مسلمان ہو گئے آج ہم سب مسلمان ہیں آج کوئی نراز تو نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہو گیا نہ کوئی مسلمان ہونے کی ضرورت ہے لیکن آج داراز کی ہوگی تو دین پر عمل کرنے سے ہوگی آپ اپنے گھر میں پردہ کرا لیں کہ میری بیوی آج کے بعد بچیاں پردہ کریں گی برادری کہے گی ہر نیا مسلمان آ گیا ہے بہنے تھا ہر کوئی کر رہا ہے ساری مسلمان ہی یہ نیا بن گے مسلمان کوئی نیا فرقہ پیدا ہو گیا آپ کو یہ آدمی رشوت لیتا ہے گھر میں ہر چیز وافر ہے اور وہ توبہ کر لے گی ہرام کام ہے آج کے بعد گھر بھی بتا لے آج کے بعد میں نے سوچ لیا کہ اگام نہیں کرنا اور باہر کے لوگ رشوت دینے والے تو سوچیں گے ہی سوچیں گے گھر والے نراز ہو جائیں گے کہ روز ہنڈے ملتے تھے اور حلوہ پوری ملتی تھی اور گوشت پکتا تھا اور آپ وہ تنخواہ میں تو مچوں کی فیش پوری ہوگی گھر والے نراز ہوئے تو بہرحال آزمائش تو آئے گی یہ آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا ہو کہ دین پر چلنا ہے بہرحال ہر حال میں چلنا ہے کوئی رکاوٹ بھی آ جائے یہ سبر محس ہے دشمن مخالف جو ہیں وہ کوئی تقریف پہنچائے یا دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ آئے بہرحال مجھے دین پر قائم رہنا ہے فاقہ برداشت کر لیں گے دو وقت کی روٹی نہیں کھائیں گے ایک وقت کی روٹی کھا لیں گے ہر عید پر سوٹ نہیں بنائیں گے یہ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے دین نہیں چھوڑ حتیٰ کہ جان بھی چلی جائے تو محمد سے بے وفائی نہیں کرنی یہ اگر جذب ہوگا تو بہت بہت ہی آخرت کے سارے معاملات آسان ہوگئے بانگے در آمے وہ دیو اللہ کا اکبال کی مشہور نظم اس کا آخری شعر جواب شکوا کا آخری شعر یہی ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں تم صرف یہ وعلا کر لو کہ محمد سے بے وفائی نہیں کرنی کوئی بھی مشکل آ جائے جان دینی پڑ جائے لیکن یہ نہیں کہنا عمل سے اور کردار سے اور زبان سے کہ میرا محمد سے کوئی تعلق نہیں بھی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کلم تیرے تو کوئی منصوبہ بنا اللہ تو کامیاب کر دے گا جو تم سوچو گے اللہ وہ کام تمہارے لیے کرا دے گا تم محمد سے وفاداری کے اعلان تو کرو تم دل میں جذبہ تو پیدا کرو مجھے ابھی ساکی نامہ پڑھ رہے تھے کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضا سوزے صدیق دے میری خاک کو جگنو بنا کے اڑا کیسے ہیں یہ ساری باتیں اسی لیے ہیں کہ اللہ پہلے جذبہ دے مجھے میں وہ کام کروں اور پھر میرے کاموں میں بڑھ کر دے محمد کا سچا امتی بنا دے تو یہ وہ تبدیلی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کے مراہن ہیں پہلے ایک نظریہ توحید کو پھیلایا ہے پھر جو آئے ہیں مسلمان ان کی تنظیم کیا ان کو مرزم کیا ان کو سموت آق کا پابند بنایا پھر ان کی تربیت کی پھر ان پر جو مشکلات آئیں اس پر صبر سے گزارا ہے خود بھی صبر کیا اور صحابہ کو بھی صبر کا کھا یہ نہیں ہے کہ مقابلہ کرو مکہ میں کوئی مقابلہ نہیں ہو جان سے مار دیتے تھے کسی صحابی کو لیکن وہ ہاتھ سنانے کی اجازت نہیں تھی پھر ہجرت کا مرحلہ آیا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے اجازت آئی ہے کہ اب کافر اگر تم پر حملہ کریں تو تمہیں جواب دینے کی اجازت ہے اور پھر جہاد فرض کر دیا گیا پہلے اجازت دی گئی اور پھر تھوڑے عرصے بعد فرمایا جہاد پھر فرض ہوگی کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو گھر بیٹھنا نہیں ہے وہ نکل کے جان دی رہی ہو کوئی مقابلے کی کفیت ہے کوئی مشکلات آ جائے تو ان مشکلات کو دور کرنے تو ہمارا کام ہے یہ اقدام کا مرحلہ ہے اور اس کے بعد ایک جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبدیلی لائے تھے اس سے جو ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر تبدیلی واقعی تبدیلی ہو انقلاب واقعی انقلاب ہو تو وہ ایک علاقے میں نہیں رہتا وہ پھیل جاتا ہے اور ملکوں میں پھیل جاتا ہے محمد کا دین بھی پھیلا تیس سال خلافہ دے راشتہ ہے اگلے تیس سال میں دنیا کے تین بڑھے آدموں پر اسلام پھیل گیا حقیقی انقلاب تھا انسانوں کی آرزو تھی وہ پھیل گیا انقلاب فرانس پھیل گیا انسانوں کی ایک ضرورت تھی کہ باپ کے بعد بیٹا کیوں مرے انقلاب روس بھی پھیل گیا حقیقی انقلاب ہوگا تو وہ ایکسپورٹ ہوگا وہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جائے گا یہ تنظیم اسلامی کی دعوت کا ایک طریقہ ہے کہ اجتماعی زندگی پر جو دین کو غالب کرنا ہے اس کے لئے رسول اللہ نے کیا طریقہ اختیار کیا آج کیا ہوگا اس میں کئی مراحل ہیں پہلے چار مرلے تو وہی ہیں تو کرتے رہنا چاہیے باہر اگلے مرلے کیا آئیں گے وہ وقت دیکھیں گا اور اس وقت جو لوگ ہوں گے ممکن ہے میں نہ ہوں تو میں اپنے آنے بعد میں آنے والوں کے لئے ریکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کرنا ہے اس وقت لوگ بیٹھیں گے اکل مند ہوگے صاحبیں اکل و دانش ہوں گے وہ ایڈ کر فیصلہ کریں گے لیکن آج بھی ہمیں توحید کو بھیلانا ہے پہلے کلمہ پڑھنے پر مار پڑتی تھی رسول اللہ عنہ کے دور میں آج دین پر عمل کرنے پر مار پڑے گی تو آج فیصلہ یہ ہے کہ ہمیں دین پر عمل کرنے کا عہد کرنا چاہیے اللہ سے اور دوسرے درجے میں اس کے مطابق زندگی اپنی انفرادی زندگی اپنا گھر اپنے بال بچے اپنا مہت اس میں کوئی برائی نہ ہو کوئی بے حیائی نہ ہو کوئی دین کے غلط کام نہ ہو گھر کی عورتیں پردہ کر رہے ہیں مرد جو ہیں وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے پردے کے آقام ہیں شراخت کے آقام ہیں اور جو دوسرے گھر میں دین کے آقام ہیں حلال کمانا اس پر عملو اور تیسرے درجے میں تربیت راتوں کو جاگنا اللہ سے لو لگانا اللہ سے دعائیں کرنا اور چوتھے درجے میں صبر محض اس پر جو مشکلات آئیں اس پر صبر کرتے رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے ایک بات کے اور وضاحت کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جیسے ابھی میرے بھائی نے بھی ساتھ دی جو پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ کوئی ایک کام فرض ہوتا ہے تو اس کے جو متعلقات ہیں وہ بھی فرض ہو جاتے نماز فرض ہے نماز کے لئے اللہ نے پابندی لگائی جمع کا سیگہ استعمال ہے اقیم السلا نماز قائم کرو جماعت اس سے نکلتی ہے اور جماعت میں اکیلے نماز پڑھنے میں اور بات جماعت نماز پڑھنے پچیس درجے کا فرق ہوگے اسی طرح یہ کام اکیلے دین کا کام دین کی گواہی کا کام شہادت اور ناس کا کام اقامت دین کا کام اکیلے کرنے کا نہیں مل جل کر کرنے کا ہے لہٰذا اس کے لئے ایک جماعت لازمی اور جیسے نماز کے لئے وضو فرض ہے وضو کے لئے پاک پانی فرض ہے دھوڑوں نے عامل تھا وہ تو کوئی بہت ریمورٹ صورت آل پیدا ہے اگر پانی ملی نہیں سکتا رواز کا وقت جائے گا تو تھی امم کی جائے اسی طرح جماعت لازم ہے اگر اجتماعی کام کرنا ہے دین کو غالب کرنا ہے تو اکیلے نہیں ہوگا پہ کچھ کام اکیلے کرنے کے ہوتے ہیں کچھ اجتماعی کرنے کے ہوتے ہیں اور وہ اکیلے آدمی نیوٹ آزکتا تو پھر مل جل کر کام کیا جائے تو دین کا غلبہ بھی مل جل کر کلیکٹیو ذمہ داری ہے ہماری کسی ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے وہ مل کر کرنا ہے اس کے لئے جماعت فرض ہے اور اس جماعت کے لئے ایک نظام ہے ہمارے دین میں جماعت دنیا میں بڑھ رہی ہے ایک مغرب سے درامت شدہ نظام ہے ہم مغرب کے بہت ساری چیزیں استعمال کریں بجلی ہے یہ فانوس ہے یہ سپیکر ہے یہ ساری چیزیں مغرب نہیں جات کی ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں یہ بھی کوئی حرام نہیں ہے اگرچہ اس سے صحیح کام لیا جائے گا تو مغرب سے درامت شدہ طریقہ یہ ہے جو جمہوریت کا طریقہ ہے کہ آج کوئی پارٹی بنتی ہے کہ جی پچی آس آدمی جمع کر لو یہ محلہ بہت گندہ بڑا ہے اور اس میں صفائی ہونے چاہے چلو ہر آدمی سو سور بہت مہینہ دے اور ایک کو صدر بنا لو ایک کو خدانچی بنا لو ایک کو سکٹی بنا لو چلو بہت بہت سریع ہے وہ انجومن بن گئی جماعت بن گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اجتماعی کام کرنے کا طریقہ بتایا یہ نہیں کہ پہلے ہوتا نہیں تھا رسول اللہ کے دور میں وہ آباد میں بھی ہوا سب سے پہلا کام دیو حسین نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمرانی بدل گئی تھی ان کے خیال میں کہ باپ نے بیٹے کو بنا دیا اور اس کو نہیں بننا چاہیے نہیں بنانا چاہیے تھا اس کام کے لئے انہیں کیا کیا بیعت کی بنیاد پر اس کی مخالفت کی نتیجہ کیا نکلا وہ سب جانتے ہیں لیکن انہیں بیعت کی بنیاد پر میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ حکمران غلط بن گیا کون جو میرا ساتھ دیتا ہے بیعت کی بنیاد پر ہمارے اسلاح میں گزشتہ ایک صدی تک بلکہ تھوڑا عرصہ پہلے سو سال پہلے تک جو ہے بیعت کا نظام تاکہ کوئی اجتماعی کام کرنا اس کے لئے بیعت کا نظام حتیٰ کہ مولانا بول کلام آزاد مولانا محدودی صاحبی شیئے کہ قائل ہے حصول اگر تیور جماعت اس پر نہیں بنائی تنظیم اسلامی جو بنی ہے وہ اللہ کے دین کے غلب اجتماعی کام کے لئے شہادتن الناس کا اجتماع حصہ اور دین کے غلبے کا اجتماع حصہ ایک جماعت بنائی گئی ہے تنظیم اسلامی اسی کی دعوت پر آج جمع ہے اور اس کا نظام بیعت کی بنیاد پر ہے ایک امیر ہے اس کے ہاتھ پر ایک ذاتی وعدہ کر کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں اور وہ کوئی ذاتی اعتماد ختم ہو جائے تو اس کو بتا کہ الگ ہو جاتے ہیں بس اللہ اللہ خیصل لیکن جب تک اعتماد قائم رہے آپ سم اتاعت کریں گے نماز فرض ہے وہ تو اللہ نے فرض کی ہے وہ تو سارے مسلمان مل کے بھی تین لکتیں مغرب کی چار نہیں کر سکتے وہ تو ماننا ہی ماننا لیکن جہاں گنجائش ہوتی ہے دین میں کہ زہر کی نواد ایک بزے پڑھنی ہے کہ تین بزے پڑھنی ہے پڑھ لو اس میں ہم امیر کا حکم مانیں گے کہ مباہات کے دائرے میں جو وہ حکم دیں گے اس پر چلیں گے پھر یہ سم اتاعت ہے اس کی بنیاد پر یہ زماعت قائم ہے میں نے جو باتیں میری سمجھ میں آئی ہیں اب میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے میں اتنی باتیں یاد ناشت بھی نہیں رکھ سکتا لیکن جو کچھ مجھے سمجھ میں آئے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے باقی جو ہے وہ امیرِ حلقہ موجود ہیں اور اس سے اوپر نازم اللہ ڈاکٹر سمی صاحب موجود ہیں ان سے سوال کر لیجئے گا یا کبھی کوئی جھنگ آ جائے تو میں وہاں بتا سکتا ہوں اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں سے اگر کوئی غلط بات میری زبان سے نکل گئی ہو تو وہ آپ کے حافظے سے اللہ محب کر دے اور جو باتیں میں نے کہیں ہیں اور وہ سچی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان باتوں کو آپ کے دماغ میں پتھر کی لکیر بنا رہی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور جو کچھ آپ نے سنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی توفیق اتا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کر کے آخرت میں جنت بنانے کی توفیق اتا فرمائے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم و الذکر